ایک یونک ٹائم ٹریول سٹوری جس میں ٹائم ٹریول کرنے سے ایک ہی انسان کے کئی ورجنس ایک ساتھ ایک ہی ٹائم میں آ جاتے ہیں کہانی جون سے شروع ہوتی ہے جو کی شیلٹن نام کی ایک لوکل گینگشٹر کے لیے چوری اور لوٹ پارٹ جیسے کام کرتا ہے یہاں شیلٹن اسے بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کے ایریا میں ایک نیا چائنیز گینگ آیا ہے جس نے شیلٹن کے ناگ میں دم کر کے رکھا ہے اور اسے پتا چلا ہے کہ کل ان کے پاس کافی پیسے آنے والے ہیں سو شیلٹن جون اور اس کے ایک ساتھی کو کہتا ہے کہ انہیں کل وہاں جا کر ان سے سارا پیسہ لوٹ کر لانا ہے یہاں سے دونوں ہاں کہہ کر آ جاتے ہیں یہاں جون پلین بناتا ہے کہ وہ چائنیز گینگ سے پیسے لوٹیں گے تو جرور مگر وہ انہیں شیلٹن کو نہ دے کر آپس میں ہی بات لیں گے اور یہ جگہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یہاں اسی گینگ میں کیلی بھی ہے جسے جون پسند کرتا ہے اور وہ اسے یہاں سے نکالنا چاہتا ہے یہاں سے جون اور اس کا ساتھی اب ماسک لگا کر جاتے ہیں تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے اور چائنیز گینگ کے پیسے کو ایک بڑے آدمی سے گن پوائنٹ پر لوٹ لیتے ہیں یہ جگہ پرانے چائنیز آرٹیفیکٹ سے بھری ہوئی تھی جہاں جون کی نظر ایک پرانے بریسلٹ پر جاتی ہے اور وہ اسے اٹھا لیتا ہے یہ دیکھتے ہی بڑھا آدمی کہتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے اور وہ بریسلٹ اسے برباد کر دے گا مگر جون اسے اٹھا چکا تھا اور تب ہی انہیں اس بڑے چینیز آدمی کا بیٹا باہر سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور دونوں پیسے اور بریسلٹ کے لیے کر بھاگنے لگتے ہیں اور جاتے ہوئے اس آدمی کے کار کی ٹائر بھی فار دیتے ہیں جسے وہ ان کا پیچھا نہ کرے یہاں سے دونوں پیسوں کے ساتھ اپنے اڈے پر جاتے ہیں جہاں سے دونوں کو پیسے بات کر شیلٹن سے بچتے ہوئے الگ الگ بھاگ جانا تھا مگر سرپرائزنگلی شیلٹن پہلے سے وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا جیسے اسے پہلے سے ان کے پلین کے بارے میں سب پتا ہو یہاں وہ جون کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے پیسو والا بیک بھی لے لیتا ہے یہاں جون کو پتا چلتا ہے کہ اس کے سارے پلین کے بارے میں اس کے ساتھی نے پہلے ہی شیلٹنگل کو سب بتا دیا تھا اور اس نے اسے دھوکا دیا ہے یہاں چکی شیلٹنگل کو پیسے مل چکے تھے تو وہ اپنے باقی ساتھیوں کو جون کو دھوکا دینے کے لیے ابھی مار دینے کو کہتا ہے یہاں جون کسی طرح سے خود کو چھوڑا کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے جہاں وہ پرانا بریسلٹ ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں ہی تھا یہاں بھاگتے ہوئے جون ایک بس میں جا کر چھپ جاتا ہے اور تب ہی اسے اسی بس کے ایک کونے سے آواز آتی ہے کہ جو بریسلٹ تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کا بٹن دبا دو اور اس کے بعد وہ آدمی اپنا چہرہ دکھاتا ہے جسی دیکھ جون حیران رہ جاتا ہے کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی کے جیسا دکھنے والا ایک اور جون تھا اور وہ لگاتر کہہ رہا تھا کہ تم بس بریسلٹ کا بٹن دبا دو اور پھر تم سب جان جاؤگے مگر جون یہ دیکھ ڈر جاتا ہے اور باہر کی اور بھاگتا ہے یہاں جون کو بھاگتے ہوئے آگے شیلٹن کے آدمی پکڑ لیتے ہیں اور اسے مارنے لگتے ہیں جہاں جون کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ فائنلی بریسلٹ کے بٹن کو دبا دیتا ہے اور ایسا کرتے ہی چمتکار ہوتا ہے یہاں اب وہ لوگ گائب ہو چکے تھے جو کی اسے مار رہے تھے جون یہاں سے بھاگ کر بس میں جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ آدمی کون تھا مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا یہاں سے جون نکلنے لگتا ہے مگر اسے آگے جو کچھ دکھائی دیتا ہے اسے دیکھ اس کے ہوش کر جاتے ہیں وہ پاتا ہے کہ وہ ٹائم میں پیچھے آ گیا ہے جب شیلٹن کے آدمی اسے مارنے والے تھے یعنی کہ اب یہاں ایک ہی ٹائم میں جو جون ہے جون ون جو کی اورجنل ہے اور ٹائم ٹائم کر کے پاسٹ میں آیا ہے اور جون ٹو جو کی نورمل ٹائم میں چل رہا ہے یہاں سے ساری ایوینٹس پہلے کی طرح ہی ہو رہی تھی جہاں جون ٹو گنڈوں سے بچ کر بھاگتا ہے اور چونکہ جون ون کو پہلے سے ان سب کے بارے میں پتا تھا سو وہ پہلے ہی بس میں جا کر چھپ جاتا ہے اور یہاں جب جون ٹو بس میں آتا ہے تب وہ پہلے کی طرح اسے بریسلیٹ کا بٹن دبانے کو کہتا ہے اور جون ٹو بھی پہلے کی طرح وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے اب تک جون ون کو سب سمجھ آ چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ بریسلیٹ ایک ٹائم ٹیول ڈیوائس ہے جس کا بٹن دباتے ہی وہ پاسٹ میں اسے لے جاتا ہے جہاں سے جا کر وہ کسی بھی ایوینٹ کو بدل سکتا ہے اب جون اسے پا کر کافی خوش تھا اور اسے آگے کیا کرنا ہے وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا مگر تب ہی وہاں کیلی آتی ہے جسے وہ پسند کرتا تھا اور وہ اسے پیسوں کے لالچ کو چھوڑ دینے کو کہتی ہے اور اس کے جاتے ہی پھر سے وہیں چائنیز گینگشٹر آ جاتا ہے اور گن پوئنٹ پر اپنا پیسہ واپس مانگتا ہے جو کہ جون نے لٹا تھا جون کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اور سارا پیسہ شلٹن لے گیا وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم نے ہم سے پیسے چھوڑائی تھی اس کا استعمال کر کے کیسے بھی کر کے شلٹن سے میرے پیسے واپس لے آؤ اور اس کارڈ والے ایڈرس پر پہنچا دو یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جون یہ جان حیران تھا کہ اسے بھی اس بریسلٹ کے بارے میں سب پتا ہے مگر پھر بھی یہ لوگ خود اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے اور اس نے اسے میرے پاس کیوں رہنے دیا مگر پھر جون سوچنے لگتا ہے کہ اسے کوئی سے بھی کر کے پیسے تو لٹانے ہی ہوں گے جون یہاں سے بٹن دبا کر پھر سے اپنے پاسٹ میں جاتا ہے جہاں وہ اسی بس کے پاس جاتا ہے جہاں پہلے سے اس کے دو ورزنس موجود تھے مگر جون یہاں سے اور پیچھے جانا چاہتا تھا اور وہ پھر سے بٹن دبا دیتا ہے مگر اب کی بار وہ زیادہ پیچھے نہیں جا پاتا اور اب یہاں چار جون ہو چکے تھے اور جیسے ہی جون ٹو اسی کی طرح بٹن دبانے والا تھا جون ون اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ بریشلیٹ شاید سے لیمیٹی ٹائم میں ہی پاسٹ میں بھیج سکتا ہے یہاں سے اب دونوں جون پلین بناتے ہیں اور پیسے لوٹانے کے لیے ایک بینک میں روبری کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور وہ دونوں ماسک پہن کر بینک میں گھوس جاتے ہیں مگر یہاں وہ کچھ کر پاتے اس کے پہلے ہی ایک عورت جون ٹو کو گولی سے مار دیتی ہے اور اورجینل جون وہاں سے کسی طرح سے بچ کر بھاگتا ہے آپ تک جون سمجھ چکا تھا کہ بے شک اس کے پاسٹ کے کسی ورجن کی ڈیچ بھی ہو جائے مگر اس سے اسے کچھ نہیں ہوگا اور اس کے بعد وہ بٹن دبا کر پھر سے پاسٹ میں جاتا ہے اور اس ٹائم میں پہنچ جاتا ہے جب دونوں جون مل کر بینک لوٹنے کا پلین بنا رہی تھی یہاں اورجینل جون چپچا پہلے ہی اس بینک میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس گن کو اس کے جگہ سے ہٹا دیتا ہے جہاں اسے پہلے سے پتا تھا کہ یہ عورت کیا کرنے والی ہے اور کچھ ہی دیر میں دونوں جون یہاں آ جاتے ہیں اور اس بار یہاں کوئی نہیں مرتا کیونکہ پہلے ہی اورجینل جون نے گن کو ہٹا دیا تھا اور پھر تینوں مل کر بینک سے پیسے لوٹ کر بھاگ آتے ہیں مگر اب ایک دوسری پرولم ہو گئی تھی یہاں تین جون ایک ہی ٹائم میں آ چکے تھے اور تینوں ہی اپنے آپ کو اورجینل کہتے ہیں اور تینوں میں سے اگر کوئی بھی بریسلیٹ کے بٹن کو دبائے گا تو اس کی اور بھی ورجنس ایک ہی ٹائم میں آ جائیں گے دوسری اور شیلٹن اپنے آدمیوں کو جلدی سے جون کو ڈھونڈنے کو کہہ رہا تھا مگر تبھی تینوں جون شیلٹن سے اپنے پیسے واپس لینے آ جاتے ہیں اور اب تک جون کے ورجنس تین سے بڑھ کر پانچ ہو چکے تھے اور یہاں وہ شیلٹن کو بے وکوف بنا کر ایسا کر بھی لیتے ہیں اور شیلٹن کے پاس سے پیسے چورا کر کیلی کے پاس آ جاتے ہیں یہاں ایک جون کیلی کو اس بریسلیٹ کے بارے میں سب بتا دیتا ہے اور کیلی یہاں کنفیوزن میں تھی کہ وہ کس پر بھروسہ کریں کیونکہ اس کے سامنے پانچ پانچ ایک ہی کے جیسے انسان کھڑے ہوئے تھے مگر اب تک شیلٹن انہیں ڈھونڈ لیتا ہے اور یہاں کافی لڑائے کے بعد اب کئی جون مر چکے تھے جبکہ اندر جو جون کیلی کو لے کر لڑ رہے تھے کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی اور دوسرا جون کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی کیلی یہاں سے دونوں کے ہی ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے یہاں سے ایک جون اب ان سب سے تھک چکا تھا اور وہ سمجھ چکا تھا کہ اس بریسلیٹ کا یوز کر کے اس نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اور اس سے اس کی خود کی ہی آئیڈنٹیٹی دنیا سے مٹ گئی ہے اب اس دنیا میں اس کی کوئی جگہ نہیں بچی ہے کیونکہ اسی کے جیسے کئی اور لوگ یہاں موجود ہیں اب یہاں سے جون واپس سے اسی بڑے چائنیز آدمی کے پاس جاتا ہے اور شیلٹن سے چورائے ہوئے پیسے اور یہ بریسلیٹ واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بریسلیٹ سے اس نے خود کی ہی آئیڈنٹیٹی کو ختم کر لیا ہے اور اب یہ کیسے رکے گا مگر بڑا آدمی کہتا ہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اسے مت لے جاؤ اور ہم سب نے بہت سالوں پہلے ہی اسے استعمال کرنا بند کر دیا تھا یہاں سے وہ بڑا آدمی اس بریسلیٹ کی ہیشٹری بتاتا ہے جہاں ایک پرانے چائنیز رازہ کو سب سے پہلے یہ بریسلیٹ ملا تھا اور وہ اس کا استعمال بار بار کرتا تھا جسے ایک ایسا دن آیا جب اسی کے اتنی جادہ وردنس ایک ہی ٹائم میں آ گئے کہ وہ آپس میں ہی لڑنے لگے اور آخر میں آ کر انہوں نے ایک دوسرے کو ہی مار دیا اور ایسا ہی اب تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے جون ڈر جاتا ہے اور بریسلیٹ کو وہیں چھوڑ آ جاتا ہے اب وہ سمجھ چکا تھا کہ اب اس کے ہاتھ میں زیادہ کچھ نہیں بچا ہے اور وہ بھاگ کر کیلی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے وہ بریسلیٹ اور سارے پیسے واپس دے دیئے ہیں اور اب سے وہ پیسوں کے لالچ میں بھی نہیں آئے گا اور وہ یہاں سے اس کے ساتھ بہت دور چلے جانا چاہتا ہے یہاں کیلی بھی اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ اسے معاف کر دیتی ہے اور دونوں جانے ہی لگتے ہیں مگر تب ہی وہاں شیلٹن آ جاتا ہے جس نے کہ جون کے باقی ورجنس کو مار کر وہاں سے بینک سے چرائے پیسے بھی لے آیا تھا یہاں وہ جون کو پکڑ کر مارنے ہی والا تھا کہ تب ہی پیچھے سے اسی بوڑے چائنیز آدمی کا بیٹا آ جاتا ہے اور شیلٹن کو مار دیتا ہے اور وہ بینک سے لوٹا ہوا پیسہ بھی لے کر چلا جاتا ہے اور یہاں سے آپ جون اور کیلی وہاں سے دور جانے لگتے ہیں جہاں جون کے کچھ ورجنس ابھی بھی بریسلیٹ کے ساتھ یہی موجود تھے اور جیسا کہ اس بوڑے چائنیز آدمی نے کہا تھا یہ شاید سے وہ سب بھی اسی پرانی کہانی کی طرح آپس میں ہی لڑ کر مر جائیں گے مگر یہ جون اب کیلی کے ساتھ لالچ اور اس شہر سے بہت دور جا چکا تھا اور یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے ویڈیو پر میری مہنس جنا سے بھی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر سپورٹ دکھائیں اور ایسی ہی لیٹسٹ ٹائم ٹریول اور سائی فائی موویز ان پلیلیسٹ میں آپ کو مل جائیں گی بائی